اسئلوکا یا من ہوں اللہ اللہ لڈیم مضامین کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک ایک نشست میں آج انشاءاللہ دسویں پارے کے حوالے سے گفتو کو آپ کے سامنے رکھیں گے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے آپ کے سامنے تعارف پیشی خدمت ہے تعارف کے حوالے سے سب سے پہلی بات قرآن کریم کے پارہ نمبر دس کا مطالعہ انشاءاللہ آج ہم کریں گے مزید بنا سورة الانفال رکو نمبر پانچ تا سورة توبہ رکو نمبر گیارہ یہ رکو ہیں انفال اور سورة توبہ کے جن کا تذیعہ اور مطالعہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا آیات کا بھی ذکر کر دیتے ہیں سورة الانفال آیت امر 41 اور سورة توبہ آیت امر 93 یہ وہ آیات ہیں ان دو سورتوں کی جو دسوے پارے میں شامل ہیں ناظر کرام تعارف کے بعد مقاصد مطالعہ کی طرف چلتے ہیں کیا مقاصد ہوتے ہیں ہر مطالعہ سیم ہی ہوا کرتے ہیں لیکن دوہرہ لیتے ہیں سب سے پہلی بات پارہ نمبر دس کی آیات کے مدامین کا جائزہ تاکہ پورے پارے کے جو مدامین ان کا ایک اوورویو ہمارے سامنے آ جائیں منتخب آیات کا مطالعہ آج بھی آپ کے سامنے چند آیات کے حوالے سے رکھا جائے گا انشاءاللہ اور زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامروں نواہی کا تذکرہ دوز اینڈ ڈونٹس کا بیان بھی دسوے پارے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے چلتے ہیں بقاعدہ پروگرام کی ترطیق میں مطابق آگے اور تذکرہ سمجھتے ہیں سورت الانفال کے مدامین کے حوالے سے پہلے سورت کے مدامین کا اوورویو پھر جو آیات سورہ انفال کی دسوے پارے میں شامل ان کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھیں گے بنیادی طوبہ تین باتیں ہیں جو پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے سامنے سورہ انفال کے تعلق سے رکھیے گئی تھی پہلی بعد غزوہ بدر پر تفسرہ تفسیری ہدایات اللہ تعالی نے بلکہ تفسیری تفسرہ اس سورت میں بدر کے تعلق سے عطا فرمایا مزید بنا قتال اور مال غنیمت کے بارے ہدایات یہ بھی عطا ہوئیں کیونکہ پہلا باقاعدہ مارکہ ہوا بدر کا اہل ایمان اور کفار کے ترمیان تو قتال کے تعلق سے اور مال غنیمت کا معاملہ بھی پہلی مرتبہ ہوا ہدایات عطا ہوئیں اور اہل ایمان کے صفات سورہ انفال کے شروع میں بھی ہم نے سمجھی اور سورہ انفال کے آخر میں بھی اس کا تذکر آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ یہ تو پوری سورت کے مدامین کا جائزہ تھا اب آئیے سورہ انفال کی وہ آیات جو دسویں پارے میں شامل ہیں ان کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ایک ایک دو دو آیات کا تجزیہ کر کے ان موضوعات یا مدامین کو سمجھتے ہیں جو پورے پارے میں بیان کیے گئے ہیں سورہ انفال آیت امر اکتالیس سے بیان شروع کرتے ہیں مال غنیمت کی تقسیم کا حکم اور یہاں بتا دیا گیا کہ ایک حصہ ون اپون فائف ٹوینڈی پرسنٹ وہ بیت المال کی طرف جائے گا اور وہ رسول اللہ علیہ السلام کے رشداروں کو بھی عطا ہوگا اور عام مسلمانوں میں سے جو حاجت میں ان کی حاجات کو پورا کرنے کے لیسے مال ہوگا اور فور اپون فائف یا ایٹی پرسنٹ کہہ لیجئے وہ مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا پھر سورہ انفال کی آیات بیالیس سے چوالیس بدر کا مارکہ اللہ کی طرف سے تیہ تھا بتائے گئے اگر تم خود تیہ کرنے بیٹھتے تو کبھی یہ معاملہ تیہ نہ ہوتا اللہ ہی نے چاہا کہ اب یہ ٹکراؤ ہو کر رہے اور حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے پھر آیات پیتالیس سے سیتالیس دوران جنگ مسلمانوں کے لیے ہدایات سبر کی تلقین اور ڈٹے رہنے کی تلقین فرار اختیار نہ کیا جائے اس بات کی تلقین اور کسرہ سے اللہ کا ذکر کیا جائے اس بات کی ہدایات عطا کی گئی ہیں اس موقع پر پھر آیت نمبر ارتالیس شیطان کی دھوکہ دہی شیطان بھی انسانی شکل میں مشکین کے لشکر میں شامل تھا مگر جب اس نے فرشتوں کا نزول دیکھا تو وہاں سے جھوٹ بول کر بھاگنے لگا کہنے لگا میں تو اللہ کا خوف کرتا ہوں پھر آیت نمبر انچاس منافقانہ ترز عمل اور منافقانہ ترز عمل سے ایک مراد یہ ہے کہ دعویٰ کچھ ہے اور دل میں کچھ ہو یا دعویٰ کچھ کیا جا رہا ہو اور عمل اس کے برعس کیا جا رہا ہو یا یہ ہے کہ اللہ کی راہ سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو یہ بھی منافقانہ ایک ترز عمل ہے اور مشکین کے طرف یہ معاملہ ہوا کہ ان میں سے کئی لوگ اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے لڑنے کے لئے آئے تھے نہ کہ یہ کہ ان کے دل میں کوئی جذبہ تھا جانے پیش کرنے کا اس کے پاس سروط الانفال کی آیات پچاس تا باونت عذیتناک موت کا بیان ہے ایسی موت کے جو اللہ کی نافرمانی میں آ رہی ہو ایسی موت وہ کہ جو حق کی مخالفت میں آ رہی ہو ایسی موت سے بری موت کیا موت ہوگی اللہ تعالیٰ بری انجام سے ہماری حفاظت فرمائے پھر آیات تیرے پنتہ چوون ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہدایت پر ثابت قدم نہ رکھیں اور جانتے بوشتے دنیا کی محبت میں ڈوبنے کی کوشش کریں ان کو ہدایت سے دور کر دیا جاتا ہے اس کے بعد آیات پشپنتہ ستاون یہود کی آہد شکنی کا بیان اول اول جب نبی اکرم علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لائے اور مہائدے ہوئے یہود سے تو مہائدے تو کر لیے مگر بار بار ان یہود کے قبائل نے خلاف ورزی کی تو قرآن نے یہ بھی کہا کہ پھر ان کو سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی آہد کی خلاف ورزی کی کوشش کر کے مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے پھر آیت نمبر اٹھاون آہد یافتہ فریق کے خلاف کاروائی نہ کی جائے بڑی اہم ہدایت عطا کی گئی اہل ایمان کو مسلمانوں کو کہا گیا مشکین سے اگر تمہارا کوئی معاہدہ ہے تو اس معاہدے کو ختم کر دو اور اس کے بعد اگر ان کے خلاف کو کاروائی کرنی ہے تو کاروائی کر سکتے ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ اوپر اوپر معاہدہ ہو اور اندر خانے در اندازی کی جائے کسی کے خلاف خفیہ کاروائی کی جائے اس کے بعد آیات 69 جنگ کے لئے بھرپور تیاری کرنے کا حکم مسلمانوں کو حکم دیا گیا جو اس ستاعت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی قوت میں سے اور پلے ہوئے گھڑوں میں سے ان کو تیار رکھو اور اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کرو یہ ہدایات اس مقام بر عطا کی گئی بات میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد آیات 61 تا 62 دشمنوں کی طرف سے صلح کی پیشکش قبول کر لی جائے اگر دشمن مائل ہو جائے صلح کی طرف تو اسلام جنگ برائے جنگ کی بات نہیں کرتا کہا گیا کہ تم بھی صلح کر لو اس کے بعد آیات 63 تا 64 ساتھیوں کے درمیان الفت اللہ کے فضل ہی سے ممکن ہے یہاں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا اے نبی اللہ کے فضل سے ہی ممکن ہوا کہ یہ صحابہ ان میں الفت اور یہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تو ایمان والوں کے درمیان الفت کا پیدا ہونا یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اسی کے فضل سے ممکن ہے گیا اسی کے فضل کی تلاش اور اس کو مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے پھر آیات 65 تا 66 قوت ایمان قلیل مؤمنوں کو کثیر کافروں پر غالب کر دیتی ہے یہاں اللہ تعالی نے تعداد کا بھی ذکر کیا اور کم از کم یہ بتائے کہ اگر ایک کے مقابلے میں دو کفار بھی ہوں تو ایمان والوں کو ڈٹے رہنا ہے اور یاد رہے کہ تمہارا بھروسہ تمہاری قوت باضو یا تعداد یا تیاری پر نہ ہو بلکہ تمہاری نگاہ اللہ کی طرف ہو تو چاہے تم تعداد میں کم ہو مگر تمہارا ایمان پکا ہے تمہارا توقع اللہ پر ہے تو کامیابی تمہاری ہوگی اور اللہ کے نصرت کی وجہ سے ہوگی اس کے بعد آیات 67 کافروں کو قیدی بنانے پر اظہار ناراضگی بنا لیا گیا اس پر تفصیلی ہدایات عطا کی گئی اصولی بات یہ تھی کہ اچھی طرح جنگ کا خاتمہ ہی نہ ہوتا بلکہ ان کی قوت کا خاتمہ ہو جاتا تب قیدی بنانے کی اجازت ہوتی یہ سور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر آتا ہے 26 پارے میں البتہ اللہ تعالی نے معافی کا اعلان بھی فرمایا پھر آیات 71 قیدیوں سے اظہار شفقت ستر کے قریب مشکین قیدی بنائے گئے مگر ان کو بھی بتایا گیا کہ اگر ان میں کوئی خیر ہوگا اور آگے اللہ ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دے گا تو ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے اس فریعے کے مقابلے میں جو آج ان کو پیش کر کے اپنے آپ کو چھوڑانا ہوگا یعنی قیدیوں کو اس کے بعد آیات 72 تا 73 دوستی کا میعہ رشتہ ایمان کو بناو ایمان والوں کی قلبی دوستی ایمان والوں کے ساتھ ہو سکتی ہے کافروں کے ساتھ نہیں ہو سکتی تو دوستی کا میعہ رشتہ ایمان کو بناو اس کی تلقین اور آخری دو آیات ہیں سورہ انفال کی آیات 74 تا 75 بندہ مومن کی ظاہری صفات کا بیان انفال کے شروع میں باطنی صفات کا ذکر تھا اللہ کے یاد سے دل کا کام پٹھنا اور اللہ کا ذکر ہو قرآن کی تلاوت و ایمان میں اضافہ ہونا اور اللہ ہی پر توقل ہونا اور آخر میں سورت کے ہجرت کا ذکر ہے جہاد کا ذکر ہے اللہ کے رامے جنگ کا ذکر ہے یہ ظاہری صفات اہل ایمان کی اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے ناظر اکرام الحمدللہ سورة انفال کی وہ آیات جو دسوے پارے میں شامل ہیں ان کا تو تذہیہ مکمل ہوا اب چند منتخب آیات جو سورہ انفال کی دسوے پارے میں ہیں ان کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہرے سورہ انفال آیات 45-46 کا بطالعہ پیش خدمت ہے قتال کے لئے اہم ہدایات ارشاد ہو رہا ہے مؤمنوں جب کفال کی کسی جمعہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا بہت ذکر کرو تاکہ کامیابی پاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپ اس میں جھگڑا نہ کرنا اگر ایسا کرو گے تو تم بزل ہو جاؤ گے اور تمہارا رعب جاتا رہے گا اور صبر سے کام لو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں دو اہم باتیں ثابت قدم رہنے کا ذکر آیا اور اللہ کا کسرہ سے ذکر کرنے کا بیان ہوا یعنی میدان سج گیا تو اب چھوڑنا نہیں میدان کو حدیث میں ہے ساتھ ہلاک کرنے والی باتوں میں یہ بات بھی داخل ہے کہ میدان قتال کو چھوڑ کر کوئی مسلمان فرار اختیار کر لے یہ بخاری شریف کی روایت ہے تو ثابت قدم رہنا اور ہاں اللہ کا ذکر کسرہ سے کرنا کیوں اللہ کے ساتھ تعلق مصبوط ہوگا تو اللہ کے نسرت تمہارے شامل حال ہوگی تب تمہیں کامیابی عطا ہوگی یہ ہے اصل بات اہل ایمان کے لیے دوسری اہم ہدایت اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرنا وڑنا کیا ہوگا اگر تم نے نافرمانی کی تو تمہارے اندر بزلی پیدا ہو جائے گی آپس میں جھگڑا کیا جماعت کے نظم کو تم نے اگر بریک کرنے کی کوشش کی تو تمہارا روب ختم ہو جائے گا یہ بتایا جارہا ہے ایمان والوں کو تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا حکم کیوں اللہ کی مدد باغیوں اور نافرمانوں کے لیے نہیں اللہ کی مدد اطاعت کرنے والوں اور فرمبرداروں کے لیے ہے مزید براں بتایا گیا تمہارا روب پھر ختم ہو جائے گا اور مزید فرمایا گیا کہ صبر سے کام دے یہاں صبر کیا ہے جو مشقت اٹھانا پڑے اٹھاؤ اللہ کی راہ میں جو مشکلات آئیں ان کو جھیلو برداش کرو تب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی یہ ہدایات ہیں جو میدان جنگ کے تعلق سے اہل ایمان کو عطا ہو رہی ہیں اور غور کیجئے میدان جنگ میں بھی اللہ کا ذکر میدان جنگ میں بھی اللہ اور اللہ کے پیغمبر حضی السلام کی اطاعت کا حکم ہے پھر اگلی آیت ہے جس کا انتخاب کیا گیا ہے سن انفال کی آیت نمبر اٹھاون مہایدے کے پاس داری اس کی تلقین ہے ارشاد ہوا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَمْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ترجمہ اور اگر تم کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو ان کا احد انہی کے طرح پھیک دو یعنی مہایدہ توڑ دو اور برابر کا جواب دو کچھ شک نہیں کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ آیت نمبر اٹھاون کا ترجمہ ہے ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے اگر کسی سے مہایدہ ہے تو مہایدے کی پاسداری اہم بات ہے اس کے خلاف کو اخدام نہ کرنا اور کسی قوم کے خلاف اخدام کرنا ہو البتہ اس سے مہایدہ ہے تو مہایدہ پہلے توڑو علیل اعلان ختم کرو اس کے بعد جو چاہوں کے خلاف اخدام کر سکتے ہو جنگ کے لئے بھی اور دشمن کے خلاف اخدام کے لئے بھی ہمارا دین اس قدر قیمتی ہدایات عطا فرماتا ہے یہ اسلام کے خوبصورت تعلیمات اس کے بعد ایک اور اہم آیت سورہ انفعال کے آیت نمبر ساٹھ قتال کے لئے تیاری اس کا حکم عطا ہو رہا ہے ارشاد ہوا اور جہاں تک ہو سکے تم زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کو فار کے مقابلے کے لئے مہیا رکھو تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو اور ان کے سوا اور لوگوں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے یہ ہے بڑا پیارا حکم بڑا قیمتی حکم جنگ کی تیاری کے اعتبار سے دو باتیں آئیں قوت میں سے جو ہو زیادہ سے زیادہ طاقت میں سے جو محسر آئے اس کی تیاری کرو اور پلے ہوئے گھوڑوں میں سے گھوڑے اب بھی دنیا کے بعد علاقوں میں اور افواج میں کچھ کچھ مقامات پر استعمال کیے جاتے ہیں حدیث میں ہے کہ اس گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ برکت اللہ تعالی نے قیامت تک کے لئے رکھ دی البتہ یہ جو من قوہ کا لفظ آیا تو حدیث میں آیا کہ قوت جاہ وہ پھیکنے میں ہے اس دور میں نیزہ تھا بھالا تھا وہ پھیکا جاتا تھا آج بولٹ بھی ہوگا آج مزائل بھی ہوگا اور آج بم بھی ہو سکتا ہے لیکن دین یہ بھی بتا رہا ہے قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس تیاری کا ایک اہم مقصد اور حاصل کیا ہے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو مرعوب رکھنا ناظر کرام آپ کو یاد ہوگا چودہ مئی انیس سو اٹھانوے بھارت نے ایڈمی دھماگے کرنے کا اعلان کیا بلکہ کر ڈالے اور پنرہ مئی کو واجبائی وزیراعظم جو تھا بھارت کا اس کا بیان آیا کہ ہم پاکستان کی اینٹ سینٹ بجا دیں گے اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے کو ہم نے اعلان کیا کہ ہم بھی بنا چکے ہیں تو انتیس مئی کی صبح کو واجبائی کا بیان آیا کہ یس وی آر ریڈی فور ٹیبل ٹاکس یہ ہے اس ڈیٹرنٹ جو اللہ نے آج چھپڑ پھاڑ کر اس ساری امت مسلمہ میں سے پاکستان کو عطا فرمایا کہ یہ ڈیٹرنٹ بڑی نعمت اللہ سبحانہ وتعالی کی محض جنگ کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے دشمنوں کو مرعوب رکھنے کے لیے بھی یہ ڈیٹرنٹ اور یہ تیاری تمہارے پاس ہونی چاہیے کی امانت ہمارے پاس ہے اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی اور ہماری افواج کو بھی اور ہماری عوام کو بھی اس طاقت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور اگر یہ طاقت اللہ نے عطا فرمائی تو وہ مقاصد بھی سامنے رہیں جو مقاصد اللہ تعالی نے اس مقام پر بیان فرمائے اس کے بعد اگلی اور آخری آئے جس کے انتخاب کیا گیا وہ سورہ انفال کی آیت نمبر چہہتر ہے سچے اہل ایمان کون ان کی ظاہری دکھائی دینے والی صفات کا بیان آ رہا ہے ارشاد ہوا والذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولائکہم المؤمنون حقا لہم مغفرت ورزق کریم ترجمہ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے حجرت کی اور اللہ کے رحمے جہاد کیا اور جنہوں نے حجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی یہی لوگ پکے مؤمن ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت اور رزق کریم ہے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے ایمان صرف قول ہی کا نام نہیں اقرار ہی کر لینے کا نام نہیں وہ تصدیق قلبی کا نام بھی ہے اقرارم باللسان بھی ضروری اور تصدیقم بالقلب بھی لازمی اور جب دل میں ایمان واقعاتاً ہو تصدیق والا ایمان تو پھر عمل ثبوت پیش کرتا ہے کبھی اللہ کے رحمے حجرت کا موقع بھی آئے گا کبھی جہاد کا موقع بھی آئے گا حجرت روزانہ تو یہ ہے بندہ گناہوں سے دور ہو جائے اور انتہا یہ ہے گھر بار بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے جہاد روزانہ ہے نفس کے خلاف شیطان کے خلاف بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف اور یہ جہاد کبھی جنگ کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے یہ وہ آمال ہیں جو بندہ مومن کی صفات کے طور پر اس مقام پر بیان ہوئے اللہ ہمیں ان تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نازی کرام الحمدللہ سورہ انفال کی جو منتخب آیات آپ کے سامنے پیش کرنا مخصود تھی ان کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھا گیا اب ہمیشہ کی طرح اس صورت کے بھی اوامر و نواہی آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلے سورہ انفال کی وہ آیات جو دسوے پارے میں شامل ہیں ان میں آنے والے اوامر یعنی ڈوس کا ذکر کرتے ہیں جن کاموں کے کرنے کی تلقین دین نے ہمیں کی ہے سب سے پہلی بات مالِ غنیمت کی تقسیم آیت امبر 41 اس میں اس کا حکم آیا ہے میدانِ جنگ میں ثابت قدمی اختیار کرنا آیت امبر 45 کثرتِ ذکرِ الٰہی آیت امبر 45 جنگ کے حوالے سے ہدایات ہم نے سمجھی تھی اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آیت امبر 46 سبر آیت امبر 46 میں ذکر اللہ پر توقل آیت امبر 49 میں اس کا ذکر آہد کو ختم کرنا ہو تو علال اعلان کیا جائے آیت امبر 58 اس کا ہم نے مطالعہ بھی کیا تھا جنگی تیاری کرنا آیت امبر 60 اس کا بھی ہم نے مطالعہ کیا انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا آیت امبر 60 میں ہی اس کا حکم ہے صلح پر آمادہ لوگوں سے صلح کرنا آیت امبر 61 اس کا اشارہ بھی پہلے کیا گیا تھا قتال کے لیے آمادہ رہنا آیت امبر 60 حلال طیب شہ کا استعمال آیت امبر 69 تقوی اختیار کرنا آیت امبر 69 ایمان و حجرت کا ذکر و تلقین آیت امبر 72 مال و جان سے راہِ الہی میں جہاد آیت امبر 72 اہلِ ایمان ساتھیوں کی نصرت یعنی مدد کرنا آیت امبر 72 دوستی ایمان کی بنیاد پر کرو آیت امبر 72 رحمی رشتوں کی پاسداری آیت امبر 75 رحمی رشتوں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی گئی ناظرین کرام اس کے بعد چلتے ہیں سورہ انفعال کی وہ آیات جو دسوے پارے میں شامل ہیں اور ان میں آنے والے نواہی یعنی ڈونٹس کا بیان رائے حق میں حمد ہارنا آیت امبر 43 نظم جماعت میں جھگڑنا آیت امبر 46 یعنی اپنے امیر کی بات نہ ماننا اور اس سے جھگڑا کرنے بیٹھ جانا دکھاوا اس سے منع کیا گیا ہے شریعت میں آیت نمبر 47 میں ذکر ہے اللہ کے راستے سے روکنا آیت نمبر 47 شیطانی فریب میں آ کر برائی کو اچھا سمجھنا آیت نمبر 48 بڑے شگر کوٹٹ انداز میں برائی کو بڑا خوشنوہ بنا کر شیطان پیش کرتا ہے اس سے بچنے کی تلقین ہے آیات الہی کا انکار آیت نمبر 52 ہدایت کی نعمت سے دور ہونا آیت نمبر 53 آہت کو توڑنا آیت نمبر 56 خیانت آیت نمبر 62 میں ذکر ہے اس سے بھی روکا گیا ہے دین میں دنیا کا طالب ہونا آیت نمبر 67 میں اس کا ذکر آیا نازی کرام الحمدللہ سورة الانفال میں آنے والے عوامر اور نواہی کا بیان بھی مکمل ہوا اس کے بعد سورة توبہ کا آغاز کریں گے البتہ ہمیشہ کی طرح گدشتہ سورت اور اب مزید جو اگلی سورت کا آغاز ہو رہا ہے ان کا رفت بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ربتیں سورت کے حوالے سے دو باتیں نوٹ فرمائیے گا پہلی بات سورة الانفال میں مشرقین مکہ کے لیے عذاب کی پہلی قسط غزوہ بدر کا بیان تھا یہ پہلی قسط تھی مشرقین کے لیے ستر مشرق قتل ہوئے ستر قیدی بنائے گئے بدر کا بیان انفال میں تھا سورة توبہ میں مشرقین عرب کے لیے حتمی سزا اور سرزمین عرب پر غلب دین کا ذکر ہے دو باتیں ہیں مشرقین عرب کے لیے محلت دی جائے گی پھر بھی حق قبول نہیں کریں گے ان کی گردنیں اڑانے کا حکم یہ بڑی سقبہ اور بھاری بات اس مقام بس سورة توبہ میں بیان ہوئی اور نمبر دو سرزمین عرب پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا بدر سے جو مہنہ شروع ہوئی قتال کی اب اس کا مقصد پائے تکمیل کو پہنچے گا اللہ کے دین کا غلبہ یہ بیان سورة توبہ میں آئے گا انشاءاللہ تعالی ناظرین کرام اس کے بعد ہمیشہ کی طرح سورة توبہ کے مضامین کا بھی تذہیہ پہلے ایک اوورویو کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں پھر آیات کی صورت میں تذہیہ پیش کریں گے سورة توبہ کی پہلی چھے آیات جو کہ پہلا رکوع ہے سن نو ہجری میں مشکین عرب کے لیے فیصلہ کن اعلان چار مہینے کی محلت دے دی گئے جیسے کہ بھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا گیا پھر آیات سات تا چوبیس سن آٹھ ہجری میں مکہ والوں کے خلاف اخدام کے لیے مسلمانوں کی ذہن سازی یہ دوسرا اور تیسر رکوع سورة توبہ کا جس کا نزول فتح مکہ سے پہلے ہوا آٹھ ہجری میں اور صحابے کرام کو تیار کرایا جا رہا ہے مکہ والوں کے خلاف اخدام کے لیے جن میں اپنے رشتدار بھی ان کے موجود تھے پھر آیات پچیس تا سنتیس سن نو ہجری میں مشکین عرب اور اہل کتاب کے لیے رسوہ کن احکامات یہ چوتہ اور پانچوہ رکوع سورة توبہ کا اور مشکین عرب کے لیے بھی ہتمی دو ٹوک بات آگئی ہے اور اہل کتاب کے لیے بھی حکم آگیا کہ اگر یہ جزیہ دینے پر آمادہ نہ ہو تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی اس کے بعد آیات ارتیس تھا ایک سو انتیس یہ گیارہ رکوع ہیں رکوع نمبر چھے سے سسلہ شروع تھا رکوع نمبر سولہ تک یہاں تفصیلی تفسرائے لکھایا گئے غزوہ تبو کے حالات پر بھرپور تبصرہ اور منافقین کے لیے رسوہ کن احکامات گیارہ رکوعوں میں بڑی تفسیر سے غزوہ تبو کا بیان آیا ہے اور منافقین کے لیے رسوہ کن احکامات بھی اللہ تعالی نے اور سزائیں بھی اللہ تعالی نے اس مقام پر بیان فرمائی ہیں ناظرین کرام الحمدللہ سورة توبہ کے مدامین کا تجزیہ تو ہمارے سامنے آگئے اب آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس کا مقصد ہوتا ہے کہ پورے پارے کے مدامین ہمارے سامنے آ جائیں سورة توبہ کی وہ آیات جو دسویں پارے میں شامل ہیں اب آئیے ان کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے آیات ایک تا چھے مشرقین عرب کے لیے فیصلہ کن اعلان چار مہینی کی محلت دی گئی جن سے مہائدہ نہیں یا جو مہائدہ توڑ چکے چار مہینی کی محلت ہے ہاں جن سے مہائدہ ہے مدت مقرر ہے خلاف عرض ہی انہوں نے نہیں کی ان کے ساتھ مہائدہ پورا کیا جائے گا باقی چار مہینی کی محلت حق قبول نہیں کرتے تو گردہ نے ان کی اڑا دینے کا حکم دیا گیا یہ بڑی سخت سزا ہے جو ایسی قوم کے لیے ہوتی جس کے درمیان پیغمبر کو بھیج دیا جائے اور پیغمبر کی بات کو رد کر دیں تو بالاخر اللہ کے طرح سے عذابی استیثال مٹا دینے والا عذاب آتا ہے البتہ عظیم اکثری نے قبول کر لیا تو کہ ایسا بڑا میسکر نہ ہوا کہ ان کو بڑے پیمانے پر ختل کرنے کی ضرورت پیش آئی ہو پھر آیات سات تا پندرہ حق و باطل میں صلح نہیں ہو سکتی کرڈمنٹ بھی نہیں ہو سکتا حق و باطل کا معاملہ صلح بھی نہیں ہو سکتی یہ ایمان والوں کو ابھارا جا رہا ہے مشرقین کے خلاف اخدام کے لیے فتح مکہ سے پہلے ان آیات کا نزول ہوا پھر آیت نمبر سولہ جنت خون جگر دے کر ہی ملے گی قرآن کہتے ہیں تم نے سمجھ لیا ایسی تمہیں جنت مل جائے گی ابھی سبر کے مراحل بھی آنے ہیں اللہ تیہ کر دے گا کون حق کے ساتھ ہے کون باطل کے ساتھ ہے کس کی دوستی واقعاتاً اللہ اور اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو فیصلہ ہونا ہے اس سے گذر کر ہی تمہیں جنت عطا ہوگی پھر آیات سترہ تبائیس محدود مذہبی تصور کی زوردار نفی چند نیکیاں کر کے مشکین سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑے اچھے ہیں حاجیوں کی خدمت کرتے تھے کھلاتے تھے پلاتے تھے بتایا جارے اللہ کے گھر میں تم نے تین ساٹھ بطوں کی گندگی لاکر رکھی ہوئی ہے اور یہ تم نے اللہ کے خلاف بغاوت مچا رکھی ہے اور اپنی دانس میں چند نیکیاں کر کے تم سمجھ رہے کہ تم اللہ کیاں کامیاب ہو جاؤ گے آج بھی ہمارے معاشرے میں حرام کے بڑے بڑے دروازے کھلے ہوئے بڑے بڑے گناہ کیے جا رہے ہیں اور دو چار نیکیوں کا سہارہ لے کر کوئی سمجھ بیٹھے کہ بھائی میں یتیموں کے کفالت بھی تو کر رہا ہوں سود خوری بھی کر رہا ہے حرام خوری بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں یتیموں کے کفالت بھی تو کر رہا ہوں یہ ہے محدود مذہبی تصور اس کی نفی کی ہے ہمارے دین نے پھر آیت 23 دوستی کی بنیاد صرف اور صرف ایمان پر رکھو اسی کے تسلسل میں اگلی آیت آیت چوبیس دنیاوی محبتوں کو دینی محبتوں پر ترجیح دینے والے فاسق ہیں آٹھ محبتیں ایک طرف تین محبتیں ایک طرف اس آیت پر بعد میں بات کریں گے اصولی بات یہ ہے کہ توپ پر رہے اللہ کی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اور اللہ کے رام جہاد کی محبت پھر آیات پچیس ستائیس فیصلہ کنشہ اسباب نہیں اللہ کی مدد ہے اللہ فرشتوں کو بھی بھیجتا ہے ایمان والوں کی مدد کے لیے مگر فیصلہ کنشہ اللہ کا حکم اللہ کے نصرت اللہ کی تائید ہوا کرتی ہے اس کے بعد آیت نمبر اٹھائیس مشرقین کے مسجد حرام میں داخلے پر پابندی نو ہجری میں یہ آیات آئیں اور ان کے لیے پابندی لگا دی گئی آئندہ سال یہ نہیں کہ اب یہ اگلے سال سے مشرقین حج نہیں کریں گے اللہ کے گھر کو پاک اور صاف کر دینے کا اعلان ہو گیا غیر مسلموں کی حیثیت غیر مسلم اسلامی ریاست میں رہ سکتے ہیں البتہ جزیہ جو کہ ٹیکس کی شکل ہے ان کو ادا کرنا ہوگا تاکہ اسلامی ریاست ان کی جان مال عزت عبرو گھر عقیدے اور ان کی مذہبی عبادت گاؤں کی حفاظت کرے اور ان کی کفالت بھی کرے پھر آیات تیس تا اکتیس یہودیوں اور عیسائیوں کا شرق معاذ اللہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو نصارن عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا استغفراللہ آیت نمبر بتیس اہل کتاب سادشوں کے ذریعے اسلام کا راستہ روکنا چاہتے ہیں ان کی سادشوں کا ذکر ہے پھر آیت نمبر تیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد کا مقصد غلب دین تھا تاکہ اللہ کا دین سرزمین عرب ہی نہیں کلزوئے ارضی پر غالب ہو جائے یہ مشن تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس آیت پر بعد میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ پھر آیت چونتیس تا پیتیس علماء اور صوفیاء کی اکثریت لوگوں کا مال لاحق کھاتی ہے مذہب کے نام پر لوٹنے والے علماء سو برے علماء اور برے صوفیاء کا ذکر ہے کہ یہ لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں پھر آیت نمبر چھتیس سال میں بارہ مہینے اللہ کے تیہ کردہ ہیں سال بارہ مہینے کا یہ اللہ کے ہاں سے تیہ شدہ ہے مشکین اس کے اندہ کچھ گربڑ کرتے تھے بعد میں اس کا ذکر ہوگا انشاءاللہ آیت نمبر سینتیس نسی کا قائدہ حرام ہے یہی ہے کہ وہ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے اپنی مرضی سے اپنی سہولت سے کر دیا کرتے تھے اس کو نسی کہا جاتا ہے بتایا گیا یہ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کرنا حرام پھر آیات ارتس تا اکتالیس اللہ کی راہ میں نکلنے سے جی نہ چوراؤ اب غزوِ طبو کے تعلق سے چھٹے رکو سے آیات شروع ہو رہی ہیں سورہ توبہ کی اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راہ میں نکلنا تو پڑے گا اور غزوِ طبو کے سن نوہ ہجری میں وہ موقع ہے جب نفیرِ عام کا معاملہ ہوا ہر ایک کا نکلنا لازم قرار دیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ جی نہ چوراؤ آیت نمبر بیالیس منافقانہ طرز عمل جان چھوڑاتے ہیں جھوٹے بہانے بناتے ہیں قتال میں جانے سے فرار اختیار کرتے ہیں آیات تیتالیس تا ارتالیس اللہ کی راہ میں مال و جان لگانے والے ہی مؤمن ہیں جو جان بھی لگا رہے ہیں مال بھی لگا رہے ہیں یہی صاحب ایمان ہیں گویا جو جی چورا رہے ہیں ان کا ایمان مشکوک ہے بلکہ ہے ہی نہیں پھر آیات انچاس تا پچاس قتال سے فرار کے لیے تقویٰ کے پردے میں لپتا ہوا بہانہ ایک منافق نے آ کر کہا کہ صاحب وہ روم کے خلاف جا کر رومیوں کے خلاف جنگ کرنی ہے وہاں کی عورتیں بڑی حسن والی ہوتی ہیں میں تو بہ جاؤں گا اللہ اکبر کبیرہ کیسے کیسے پردے اختیار کر لیے جاتے ہیں جھوٹے بہانے کے لیے اس کے بعد آیات 51 تا 52 رائے حق میں مصروف عمل اہل ایمان کے لیے فائدہ ہی فائدہ اگر شہید ہو گئے تو حیات جاویدہ مل جائے گی اور غازی من کا لوٹیں گے تب بھی مال غنیمت بھی ملے گا اور مال بھی ملے گا اللہ کی جو ہے وہ رضا بھی ملے گی مومن کے لیے nothing to lose والی بات اس کے بعد آیات 35 تا 57 منافقین کا انفاق قبول نہ کیا جائے یہ اب سزائیں بیان ہوئیں ہیں اس مقام پر منافقین کی لیے اب ان کا کوئی انفاق قبول نہیں ہوگا آیات 58 تا 69 منافقین کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عدل نہ کرنے کا بہتان معاد اللہ بدکلامی کرتے بہتان لگاتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نمبر 60 زکاة کے آٹھ مصارف کا بیان زکاة کہاں کہاں خرچ ہوگی اس کی آٹھ مداد یا کیٹیگریز خود قرآن نے ڈیفائن کی ہیں پھر آیات 61 تا 66 منافقین کی گستاخیاں کہتے تھے ہاں جی ہم تو جھوٹے بہانے بناتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری باتوں کو مان بھی لیتے ہیں ان کو تو کچھ سمجھ نہیں آتا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گستاخی کرتے پھر آیات 67 تا 68 منافقین مرد اور عورتیں نیکی سے روکتے اور برائی پھیلاتے ہیں یہ ہے منافق نیکی سے روکتے اور برائیوں کو پھیلاتے ہیں پھر آیات 69 تا 70 تاریخ سے عبرت بتایا جارہا ہے کہ پشلوں کو دیکھو جنہوں نے فرار اختیار کیا پیغمبر کی اطعاد سے وہ بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے اے منافقو تم نے بھی یہ حرکت کی تم بھی اللہ کی پکڑ کا شکار ہوگے اب آیات 71 تا 72 مؤمن مرد اور خواتین نیکی پھیلاتے اور برائی سے روکتے ہیں یہ ایمان والوں کا طرز عمل نیکی کو پھیلانا اور بدی کو مٹانا پھر آیات 73 تا 74 منافقین اور کفار کے خلاف جہاد کا حکم ان کی سادشوں کا رت کیا جائے ان کے خلاف جہاد کیا جائے اور ان کی سادشوں کو ناکام کیا جائے پھر آیات پہ 74 تا 77 اللہ سے وعدہ خلافی کی سزا منافقت ان آیات پر ہم بعد میں بات کریں گے جھوٹے وعدے کرنے والے لوگ اور اللہ سبحانہ وتعالی کے تقادوں سے فرار اختیار کرنے والوں پر نفاق تھوب دیا جاتا ہے پھر آیات 78 تا 80 منافقین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے استغفار قبول نہ ہوگی یہاں تک فرمایا کہ ستر مرتبہ بھی اے نبی علیہ السلام آپ ان کے لئے بخشش مانگیں گے اللہ ہرگز ان کے بخشش نہیں فرمائے گا یہ اور سزائیں ہیں جو منافقین کے لیے بیان ہو رہی ہیں پھر آیات 81 تا 82 جہنم کی آگ دنیا کی گرمی سے بہت زیادہ شدید ہے منافق کہنے لگے سیکڑ و میل کا سفر گرمی بہت ہے قرآن کہتا ہے جہنم کی گرمی زیادہ شدید ہے کاش کہ ان کو سمجھ آتی آیات 83 تا 84 منافقین کی محرومیاں نبی پاک علیہ السلام کو فرما دیا گیا ان کا جنازہ بھی آئندہ نہ پڑھائیے گا کسی منافق کا اور ان کا انفاق قبول نہ کیا جائے یہ بھی بات پہلے آ چکی آئندہ قتال کے کسی میدان میں ان کو شرکت کی اجادت نہیں دیجئے گا آیت 85 منافقین کے لیے ان کا مال اور اولاد باعثِ عذیت ہوں گے کبھی تو عبداللہ بن نبی کا بیٹا وہ صحابی بن گئے عبداللہ بھی ان کا نام ہے اور وہ ایمان لے آتے ہیں اور اس کی ذلت ہو جاتی ہے تو ان کی اولاد اور ان کے مال کے ذریعے ان کو عذیت دی جائے گی قرآن کہہ رہا ہے پھر آیات 86 تا 87 منافقانہ ترزی عمل کا بیان یعنی قتال سے فرار اختیار کرنا پھر آیات 88 تا 89 مؤمنانہ ترزی عمل مال اور جان سے جہاد کرنا سب کچھ اللہ کی رحمے لگا دینا پھر آیات 89 تا 96 غزوِ طبوق میں شرکت نہ کرنے والے چار گروہ اور ان کی مختلف کیفیات کا بیان کچھ معذورین تھے نہیں جا سکے کچھ جانا چاہتے تھے اخراجات پورے نہیں تھے رسول اللہ علیہ السلام نے واپس کر دیا روتے ہوئے چلے گئے اور کچھ منافقین تھے جو جھوٹے بہانے بناتے تھے اور جھوٹے بہانے بنا کر رخصت چاہتے تھے یہ تذکرہ آیا ہے اور بالکل آخر میں دسوی پیارے کے آخر میں آیات 97 تا 99 اللہ کی رحمے خرش کرنے والے دو کردار کچھ وہ ہیں جو اللہ کی رحمے سب کچھ لٹا دینا اور خرش کر دینا اس کو جو ہے وہ سعادت سمجھتے اور کچھ کا معاملہ ہے منافقیانہ ترزی عمل وہ اس کو بوش سمجھتے ہیں معاذ اللہ سمم معاذ اللہ ناظر کرام ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے ساتھ سورہ توبہ کے تعلق سے پیش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر کرام تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم دسویں پارے کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں وقفے سے پہلے سورہ توبہ کے مضامین کا تذیعہ اور سورہ توبہ کی وہ آیات جو دسویں پارے میں شامل ہیں ان کا تذیعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اب چلتے ہیں سورہ توبہ کی چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف سب سے پہلے سورہ توبہ کی آیت نمبر پانچ حکم قتال اور متوازن تعلیم بڑا پیارا مقام ہے ایک طرف قتال کی بات اور ایک طرف راست چھوڑ دینا اور درگزر کرنے کی بات بھی کی جا رہی ہے ارشاد ہوا فَإِذَنْ سَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ حِيثُ وَجَتُمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَحْصُرُوْهُمْ وَقْعُدُوْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدُ فَإِمْتَابُوا وَعَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَبُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ اِمْنَ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ ترجمہ جب حرمت کے مہینے گزر جائیں تو مشرقوں کو جہاں پاؤں قتل کر دو اور انہیں پکڑو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاکھ میں بیٹھے رہو پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکاة دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے یہ آیت نمبر پانچ کا ترجمہ ہے اور چار مہینے وہ حرمت والے مہینے اس نے قرار پاتے کہ چار مہینے کی ان کو گنجائش دی گئی محلت دی گئی اس کے بعد ان کی گردنیں اڑانے کا حکم دیا گیا بہت بھاری بات ہے نا گردنیں اڑا دینا یہ وہ لوگ ہیں اکیس سال تک جن کو معافی تلافی دی گئی اکیس سال تک ان کو پیغام پہنچایا گیا لیکن پھر بھی اڑے ہوئے ہیں تو اب ان کے تعلق سے یہ بھاری حکم آیا البتہ ابھی بھی ایمان لے آئے توبہ کا مطلب ایمان لانا نماز قائم کرے زکاة دیں یہ ظاہری علامات اسلام پر عمل کرنے کی فرمایا کہ ان کے راستے کو چھوڑ دو اور ایک اور مقام باقرآن کہتا ہے یہ تمہارے برابر کے بھائی بن جائیں گے کوئی اب بھی آپشن ہے قبول کر لو برابر کے بھائی بن جائیں گے تمہارے حقوق اور مسلمانوں کے حقوق برابر ہو جائیں گے کیونکہ تم بھی ایمان لاکر مسلمان ہو جاؤ گے اس کے بعد آیت نمبر انیس سورہ توبہ کی جس کا انتخاب کیا گیا نیکی کا وسیع تصور اشاد ہوا اجعلتم سقائت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخری وجاہد فی سبیل اللہ لا يستبون عند اللہ واللہ لا يہد القوم الظالمین ترجمہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے عامال جیسا خیال کیا ہے جو اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی رحم جہاد کرتا ہے یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ناظر کرام یہ آیت امر انیس سورہ توبہ کی مشکین حاجیوں کو کھلاتے پلاتے تھے لیکن خانہ کعبہ کے ساتھ تیس ساٹھ بوت انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور اللہ کے ساتھ شرک کر رہے تھے اور اللہ کے خلاف بغاوت کیے بیٹھے تھے اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے تو ان کو بتایا جارہا ہے کہ تم یہ چند نیکی کر کے سمجھتے ہو کہ تم نے دین کے تقاضے پورے کر لیے تم نے اللہ کی اطاعت کا حق ادا کر دیا قطعہ نہیں وہ جو ایمان لائے بیٹھا ہے اللہ کے رحم جہاد کرتا ہے خود بھی اللہ کی بندگی کرتا ہے اللہ کی بندگی کے دعوت دیتا ہے اللہ کی بندگی کے نظام کے نفاظ کے لیے محنت کر رہا ہے وہ اور تمہاری چند نیکیاں یہ برابر نہیں ہو سکتی محدود تصور نیکی اس کی نفی اس مقام پر کی گئی ہے اس کے بعد ایک ہلا دینے والا مقام قرآن حکیم کا سورہ توبہ کی آیت 24 آٹھ محبت ایک طرف اور تین محبت ایک طرف اشاد ہوا محبت و ترجیحات کے حوالے سے قل امکان آباؤکم و ابناؤکم و ایخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اخترفتموها و تجارت تخشونک سادہا و مساکر تردونہا احبہ الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربسو حتی اتھی اللہ بی امری واللہ اللہ یهد القوم الفاسقین ترجمہ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور شدار اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت اس کے نقصان سے تم ڈڑتے ہو اور مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی رحم جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیج دے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا پانچ رشنوں کی محبتیں ہیں اور تین مال کاروبار اور مکانات یہ آٹھ محبت ایک طرف اس کو ایک پلڑے میں رکھ لیجئے اور اللہ اور رسول اور اللہ کے نام جہاد کی محبت دوسرے پلڑے میں کونسا بھاری ہے آپ کو مجھے بھی چیک کرنا ہے اگر یہ دنیا و رشتے اور مال و ازباب کی محبت والا پلڑا بھاری ہے تو جاؤ انتظار کرو موت آ جائے یہ عذاب کا فیصلہ جائے پھر ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا اللہ اکبر ہم بھی اس طرازوں کو اپنے باطن میں قائم کر کے دیکھیں کونسا پلڑا بھاری اور یاد رہے اللہ کی محبت کسی کے ماتے پہ نہیں لکھی ہوگی رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کا سرٹیفیکٹ کوئی گلے میں لٹکا ہوگا یہ جہاد کا عمل اللہ کا بندہ بننے کے لئے محنت یعنی جہاد اللہ کی دین کی دعوت پیش کرنے کے لئے محنت یعنی جہاد اللہ کی دین کی سربلندی کے لئے محنت یعنی جہاد یہ مستقل عمل بتائے گا کہ یہ اللہ اور رسول علیہ السلام سے محبت کرنے والا اور ان کی ماننے والا ہے اس کے بعد اگلی آیت سورہ توبہ کی آیت نمت تیتیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب مشن غلبہ دین اشاد ہوا ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُوَذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ترجمہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر تاکہ وہ اس دین کو کل نظام زندگی پر غالب کر دے خواب مشرقوں کو کتنا ہی ناغوار گزرے ہدایت سے مراد قرآن حکیم ہے دین حق سے مراد دین اسلام ہے اللہ رب العالمین نے دین نبی مکرم علیہ السلام کو عطا فرمایا کیوں تاکہ اب اس کو کل نظام زندگی سسرم آف لائف پر غالب فرما دیں اسی سے دین کا وسیط تصور بھی واضح ہوتا ہے اور رسول پاک علیہ السلام کا انقلاب مشن بھی ہمارے سامنے کلیر ہو کر آتا ہے ناظر اکرام پرگرام کے آخر میں ہمیشہ کی طرح فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیش خدمت ہے جس نے علم کو غیر اللہ کے لئے سیکھا یا وہ اس علم کے ذریعے اللہ کی رضا کے بجائے کچھ اور حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے جامع ترمیزی کی روایت ہے اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور علم نافع عطا فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے ناظر اکرام اسی کے ساتھ اجادت چاہیں گے اور اگلے پرگرام انشاءاللہ سے ملاقات کرتے ہیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ